مغل سمراد جہانگیر ان کی پسندیدہ پتنی بن گئی شادی کے بعد جہانگیر نے انہیں نام دیا نور محل یعنی محل کی روشنی بعد میں سولہ سو سولہ میں انہیں نور جہان یعنی دنیا کی روشنی کہا جانے لگا جہانگیر نے نور جہان کو سرکاری کامکاج کے ادھکار بھی دے دیئے نور جہان اس کال گھنڈ کی سب سے پربھاوی شخصیتوں میں سے ایک تھی نور جہان نے اپنے شاسن کال کے دوران مغل سمراد جکو آکار دینی اور وستار دینے میں مہت تپون بھونی کا نبھائی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مغل کال میں کلا دھرم اور ودیشی ویاپار کو بڑھانے اور پھیلانے میں بھی اہم یوگدان دیا سولہ سو ستائیس میں جہانگیر کے ندھن کے بعد شاہ جہان نے نور جہان کو آلی شان محل تک سیمت کر دیا نور جہان کا زیادہ تر سمیں آگرہ میں اپنے پتا کی یاد میں آلی شان مغبرہ اعتماد دولہ بنوانے میں چلا گیا انیس سو تین میں آج ہی کے دن انسان کے آسمان میں اڑنے کا سپنا سچ ہوا تھا سترہ دسمبر کے ہی دن رائٹ بندھوں نے دہ فلائر نامک ویمان پہلی بار اڑایا تھا اس بارہ سیکنڈ کے اڑان نے صدیوں کی منو کامنا پوری کر دی اور ایویل اور ویلبر رائٹ بندھوں کے معمولی سے پریوگات مگویمان سے شروع ہو کر یہ اڑان جیٹ ویمانوں انترک شیان چندرما اور منگل تک جا پہنچی رائٹ بندھوں کو یہ کامیابی چار سال کی کڑی محنت کے بعد ملی رائٹ بندھوں کبھی کالج نہیں گئے لیکن مشینوں سے دونوں کو خوب لگا تھا بچپن میں ان کے پتا نے انہیں ایک ہیلیکاپٹر سا کھلاؤنا دیا تھا جس نے دونوں بھائیوں کو اصلی کا اڑنینٹر بنانے کے لیے پریرد کیا دونوں نے انیس سو سے انیس سو تین کے بیچ لگا تار گلائیڈروں کے ساتھ پریشن کیا تھا لیکن وہ گلائیڈر نہیں اڑا پا رہے تھے آخر کار ایک سائیکل میکنک چارلی ٹیلر کی مدد سے رائٹ بندو ایک ایسا انجن بنانے میں سفل رہے جو دو سو پونٹ سے کم وزن اور بارہ ہارس پاور کا تھا بارہ سیکنڈ کی سرولان نے ایک سو بیس فٹ کی دوری تیقی اور اتحاس رچ دیا انیس سو اٹھائیس میں آج ہی کے دن لالا لاجپت رائے کی حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے بھگت سنگھ راجگرو اور سکدیو نے ان پر لاتھی چارج کرنے والے سانڈرز کی حتیہ کر دی تھی سائیمن کمیشن کے ویرود میں لالا لاجپت رائے کی اگوائی میں بھارتیوں نے ویرود پردرشن کیا برتے ویرود کو دیکھ کر سپریٹنڈنٹ جیم سے اسکارٹ نے لاتھی چارج کا آدیش دیا جس میں لالا لاجپت رائے بری طرح گھائل ہو گئے اور کچھ دن بعد ان کی مرتو ہو گئی لالا لاجپت رائے کی موت سے کرانتی کاریوں میں غصہ بھر گیا بھگت سنگھ سکدیو راجگرو اور چند شیخہ رازاز سمیت کئی کرانتی کاریوں نے مل کر جیمز اسکارٹ کو مار کر لالا جی کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اسکارٹ کی حتیہ کے لیے سترہ دسمبر کا دن تیہ ہوا لیکن نشان دہی میں تھوڑی سی چوک ہو گئی اور اسکارٹ کی جگہیں اسسٹنٹ سپریٹینڈنڈ آف پولیس جان پی سینڈرز کرانتی کاریوں کا نشانہ بن گئے سینڈرز کی حتیہ کے بعد دونوں نے لاہور چھوڑ دیا اور 1971 میں آج ہیگ دن بھارت پاکستان کے بیچ تیسرا ید سماپت ہوا اور پاکستان کے ویبھاجن کے پرڑام سروپ بانگلہ دیش وجود میں آیا ورطمان بانگلہ دیش اور تتکالین پوری پاکستان کے لوگ پسچمی پاکستان میں ستہ کی کیندریتا کے ورودی تھے اور 1953 میں ان ورودی گھٹوں نے ایک سنیوکت موڑچہ بنایا شیخ مجیبور رحمان کے نیتیت میں اس موڑچے نے پوری پاکستان کی سوطندرتہ کے پریاس آرم کر دیئے الگاو وادیوں کو بھارت کا سمرتن پراب تھا اور انتتہ پاکستان بھارت اور بانگلہ دیش کے الگاو وادی موڑچے کی سنیوکت سینہ کے بیچ ید کے بعد پوری پاکستان الگ دیش بن گیا